اب بات کریں گے چناوی دلائی کی جو کی اب سوشل میڈیا پر آ چکی ہے 36 گل کی چناوی دلائی میں اس بار سوشل میڈیا کا بھی زور ہے پارٹیاں سوشل میڈیا ٹیم کو مضبوط کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں چناو میں کیسے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے اس کے ٹپس بھی دیے جا رہے ہیں اس قوائب کے بیچ ایک سوال بھی ہے کہ 30 فیصدی سے زیادہ آدی واسی آبادی والے راج میں سوشل میڈیا کتنا کارگر ہوگا بات آج اسی پر ہوگی اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں ایک دور تھا جب چناوی دلائی میدان میں للی جاتی تھی ریلیاں سبھائیں ڈو ٹو یوڑ جا کر مدداتاوں سے سمپرک لیکن اب زمانہ سوشل میڈیا کا ہے پبلک تک اپنی بات پہنچانے کے لیے نیتا اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں 36 گرددان سبھا چناو میں بھی سوشل میڈیا کی اہم بھومی کا ہوگی پردیش کے قریب 40 فیصدی مدداتا سوشل میڈیا سے جڑے ہیں انہیں لبھانے اور ان کی سوچ پرہاویت کرنے میں جو بھی کامیاب ہوگا اس کے لیے ستہ کی راہ آسان ہو جائے گی پارٹیاں یہ بات بکھو بھی جانتی بھی ہیں تب ہی تو بی جے پی سے لے کر کانگریس تک سوشل میڈیا پر اپنی پہنچ بڑھانے سوشل میڈیا ٹیم کو مضبوط کرنے میں جٹی ہیں کانگریس نے اپنی سنبھاگی سنبھلن کے دوران نیتاؤں اور کرکرتاؤں کو سوشل میڈیا سے جڑے ٹپس دیئے پردیش میں سوشل میڈیا پر سیاست بھی جاری ہے کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی کی ٹرول آرمی دش پرچار کرتی ہے جبکہ کانگریس سوشل میڈیا کا سکاراتمک اپیوگ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسی کا بھی کسی کے بھی ان کی ٹرول آرمی کسی کے بارے میں گلت پرچار کرتی تو بھارتی جنتہ پارٹی جو بولتے ہیں اب بھروسہ نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کو بندام کرنے کی بڑا سوئے کسی کو جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس کی دو روپے والی ٹرول آرمی کو جاتا ہے کانگریس پارٹی میں جو ہمارے کار کرتا ہے عام جنتہ کے بھروسے ہم سچائی کو سامنے لے کے جاتے ہیں اور اسی لئے ہم سوشل میڈیا کا سکاراتمک اپیوگ کرتے ہیں بات سوشل میڈیا کی ہو تو بی جے پی اس پر کافی سکریے نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر پارٹی کے علاقوں فالورز ہیں بی جے پی کانگریس پر حملہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہے حالانکہ کانگریس بی جے پی پر دوش پرچار کاروپ لگا رہی ہے بی جے پی نے اس پر پلٹوار کیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے جھوٹ بولنے کا کیرتیمان رچا ہے پارٹی کے نیتہ جھوٹے آگڑے دیتے ہیں اور کانگریس کو سوشل میڈیا پر جانے سے پہلے جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے جھوٹ بولنے کا کیرتیمان اگر کسی نے رچا ہے تو وہ کانگریس پارٹی نے رچا ہے بار بار رچا ہے کانگریس پارٹی کا تو ایک نارہ ہے جھوٹ بولو بار بار بولو اور اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اب جنتہ جاگروک ہو رہی ہے اب وہ کانگریس کی پول کھولنے لگی ہے اس سے کانگریس ہی گھبرا گئے ہیں لیکن جب جھوٹ پکڑا جا چکا ہے تو اب گھبرانے سے کام نہیں چلے گا جھوٹ بولنے کی معافی مانگیں سوشل میڈیا میں اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے جنتہ کو کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا معاف کری ہے چناؤں میں سوشل میڈیا کی بھومی کا کافی اہم ہے لیکن چھتیز گھر جیسے راج میں جہاں آدھیواسیوں کی بڑی آبادی ہے گرامین علاقے سوشل میڈیا کی پہنچ سے دور ہیں وہاں سوشل میڈیا کی رڈنیتی کتنی کارگر ثابت ہوگی یہ بتانا مشکل ہے یوگل تیواری نیوز ایٹین ڈائپور تو سوشل میڈیا کی زمانے میں راجر تک دل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنی زمین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کئی بار بات آج اسی پر ہوگی اور دو خاص مہمان ہماری سانچڑے ہوئے ہیں آئیش پانڈے ہیں جو کی نیشنل کارڈینیٹر ہیں اے آئیش سوشل میڈیا کے آئیش جی بہت سواغت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں سومیش چندر پانڈے جی جو کی پردیش سہیوں جکھ ہیں سوشل میڈیا بیجے پی چھتیس کر سومیش جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں میں شروعات آئیش جی آپ سے کروں گا کتنی تیار ہے آپ کی سوشل میڈیا کی سینہ چناوی سمر میں کوننے کے لیے جی ہم ہماری ہماری تیاری لگتار جاری ہے اور آج سے ہی بھی ہمارا وار روم جو ہے دو ازار اٹھارہ ویدانسوہ چناو سے پہلے سے لگتار جس طاقت کے ساتھ چل لیا تھا چناو جیتنے کے بعد ہماری سرکار آئی اور ہماری جمعہ داری اور بڑھ گئی اس میں ہم کو ہماری سرکار کی یوجناوں کو بھی جنتہ تک پہنچانا تھا تو ہمارا وار روم لگتار مکروب سے سکری رہا پورونا کے دوران بھی ہمارا وار روم پوری طرح سکری رہا جس میں لوگوں کو مدد پہنچانے میں بھی اپنی بھون کا آدھا کی اور لگتار نشت طور پر جب کوئی چناو آتا ہے تو ٹیم بھی بڑھتی ہے لڑنیتی بھی نئی نئی بنتی ہے اور طاقت اور ٹائمنگ بھی نئی نئی بڑھتی ہے تو نشت طور پر ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور لگتار اس پر دلات لگے ٹھیک ہے ایو جی میں آپ کے پاس سومیج جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ چنوٹیاں آپ کے سامنے اس بار زیادہ ہوں گی کیونکہ چناو جیتنا ہے اور کافی بڑے انتر سے کانگریس نے پچھلا ویڈان سبا چناو جیتا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چنوٹیاں آپ کے سامنے کافی زیادہ ہوں گی اس بار جی صحیح کہا جیسا کی پچھلیا جو چناو تھا اور ابھی آنے والے سامنے میں چناو قریب آ گیا ہے کنتو ہماری تیاری اچھی ہے اور ہم لگتار کام کرتے آ رہے ہیں چاہے وہ فیل میں ہوں چاہے شوشل میڈیا میں ہوں چاہے لوگوں کے بیچ میں ہوں جو یہ چار سال میں کانگریس نے جو راج کیا ہے چتیزگڑ میں ہے اس کی بہت ہی بری ستھی جو چتیزگڑ کو لا کے رکھ دی ہے اور یہ جنتہ جان رہی ہے دیکھ رہی ہے تو اسی کو ہم جنتہ کے بیچ میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آج جو چار سال میں اس کانگریس میں بھرشتہ چار ایوام پوشاشن کے مادیم سے جو چتیزگڑ کی حالت کر دی ہے وہ کہیں چھپا نہیں ہے کینٹو آج سوشل میڈیا اس کا پرتیبیم بن سکتا ہے اور آج جو جنتہ ہے جو ہم سے جڑ رہی ہے جو سوشل میڈیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی آواز ہم بن پا رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو بتا پا رہے ہیں کہ آج یہ ستھی چتیزگڑ میں ہے ہم لگاتار سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہے ہیں چاہے کبھی دوزار چودہ سے جب سے موڈی جی ہمارے کینٹو سرکار میں بنے تھے اس کے پہلے بھی ہم لگاتار سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو رہے ہیں اور آگے بھی ہماری تیاری ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ہم کار کرے اور جو وسطو ستھیتی ہے یہاں کی وہ لوگوں کے بیچ میں ہم اچھے رکھے ہیں چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم میں ہوں فیس بک پہ ہم بہت آگے ہیں کانگریس سے ٹوٹر میں چاہے انسٹاگرام میں چاہے انیہ پلیٹ فارم یوٹیوب وغیرہ میں ہم 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 کی بات پر آتا ہوں جس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی جب رشتہ چار اور کسٹر کی بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بششارتی سامنیلن میں بھاسڑ دے رہا ہے دوسرا بول رہے ہیں یہ کہ بھارتی جنتا پارٹی سبھی پریٹ فارم پر کانگریز کے آگے ہے میں کچھ آنکھے رکھنا چاہوں ٹوٹر پر کانگریز کے ڈھائی لاکھ فالوورز ہیں بھاج پا کے مات پر ڈھائی لاکھ فالوورز ہیں انسٹاگرام پر کانگریز پارٹی کے پشتر آجار فالوورز ہیں انسٹاگرام پر مات پر نو آجار فالوورز ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے یوٹیوب پر ساڑھے اٹھارہ آجار سبسکرائی بھارتی جنتا پارٹی کے مات ریکھت جا اور بات یہ فیس بک کی کر رہے ہیں سب سے آگے ہونے اپنی ان کو معلوم ہونے چاہیے سب لائکس کی سکھا پریابت نہیں ہوتی ہے انگیزمنٹس اور لائکس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ اپنے نیتاو کی اور پارٹی کے اجکاریک اکام کے نیچے ٹپڑیاں جنتا کی پڑھیں گے جا کے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنتا کس کے مات رہا ہے آروپ تو یہ ہی لگا رہی ہے نا بی جے پی کی آپ جو آکڑے پیش کر رہے ہیں وہ غلط آکڑے پیش کر رہے ہیں جی نہیں بی جے پی اس میں آروپ کیا لگا رہی ہے وہ تو پردیکس روپ سے پبلک پریٹ فارن پر پبلک ڈومین میں ہے وہ پلیٹ فارن کے جو آکڑے ہیں وہ تو پبلک آکڑے ہیں کوئی کونگریس کی سرکاریاں پائٹی تھوڑے جاری کر رہی ہے ہاں ٹوٹر نے کچھ چیزہ جاری کی ہے ٹوٹر نے کونگریس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ٹوٹر نے کہا کہ بھاچپا کے راستی اوپادیش اور کردیش کے پور مکھ منتری رامن سینگ گلت جانکاری ٹوٹ کرتے اور ان کے ٹوٹ کو منفلیٹ میڈیا گوشت کیا یہ بتائیں پچھلے پاس سال میں چھے سال میں کبھی نہیں کسی کونگریس نیتا کو کسی بھی سوچل میڈیا پلیٹ فارن نے ڈیکلیئر کیا ہوتی ہے سومی جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ آئیو جی کے اس آروپ پر مجھے ان کے واج آ نہیں رہی تھی جی انہوں نے کیا کہا لیکن یہ ان کا یہی کہنا ہے آئیو جی کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کونگریس کی کسی بھی نیتا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے سوچل میڈیا پر اور کوئی بھی غلط آگڑے کونگریس کی طرف سے سوچل میڈیا پر پیش نہیں کیے گا جو آپ آروپ لگا رہے تھے کونگریس لگاتار جس پرکار سے جھوٹ بولتی ہے اور باتوں کو رکھتی ہے وہ پتہ ہے چاہے ان کے راشتری پورو راشتری ڈیردیکش سی راہل گانڈی جی ہو جو باہر جا کے بھی کئی مادھیاموں سے وہ باتوں کو رکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی بھوگیش بھگیڑ جی لگاتار جھوٹے آنکھلوں کے سہارے جنتہ کے بیچ بات اپنی پہنچانی کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ پچیس سو سمرتن مول کی ہو جہاں سمرتن مول میں دھان کھریدا جاتا ہے اور اس کے لیے لگاتار پیسے دی جاتی ہے کنٹو یہاں پہ یہاں پہ بھوپیش سرکار پوری اس کی واواہی اپنے اوپر لوٹنے کی کوشش کرتی ہے انہوں نے جس پرکار آتمنند سکول اور انہی چیزوں کی بات بتائی جو پرانے سکول تھے انہی کو تھوڑا سا رنگ روگن کر کے انہوں نے دکھایا اچھا سومش یہ ایک میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ اگر مان لیا ہم نے مان لیا کہ کانگریس دشپرچاہ کر رہی ہے تو اسے روکنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا یہ بھی تو آپ کے لیے ٹاسک ہے نا جی بلکل صحیح کا ہماری ذمہ داری اور ہم بکھو بھی نبھار ہے اور جنتہ کو سچائی پہنچانا ہی ہمارا کام ہے کیونکہ شوشل میڈیا ایک ایسا مادیم ہے جس کے مادیم سے ہم ڈائریکلی جنتہ سے جڑ سکتے ہیں اور ان کو جو سچائی ہے اگر کوئی کچھ گلت بتا رہا ہے تو وہ ہمارے مادیم سے صحیح چیچ ان تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ ہم کام لگادار کر رہے ہے ان کی ہر جھوٹ کو ہم پردہ فاش کر رہے ہیں کینٹو ان کی جو پیڈ آرمی ہے ان کی جو ٹرول آرمی ہے وہ لگی رہتی ہے اور چاہے مودی جی پہ گلت آکشب لگانا چاہے ان یہ چیزوں پہ گلت آکشب لگانا یہ ان کی تو ایک طریقہ ہی ہے کارے کرنے کا ہے ان کا ٹھیک میں لوٹوں گا آپ کے پاس چنوٹی آپ کے سامنے بھی ہیں کیونکہ آدی واسی باہل شیطر ہے 36 گڑ بہت سارے لوگ گرامیڑ شیطروں میں رہتے ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے افر انٹرنیٹ کی سیوائے نہیں ہیں ان تک پہنچنے کا ٹاسک بھی آپ کے سامنے ہیں یہ بھی چنوٹی آپ کے سامنے آیو جی اس سے کیسے نپٹے بھی کامگرس جی سننجی نشیط طور پر ہر چھت کے لیے الگ الگ چنوٹی ہیں بہت سارے ایسے ایریا بھی ہیں 36 گڑ بھی جہاں پر نیٹورک نہیں پہنچتا ہے وہاں پر ہمارے اند مادیب بھی ہے وہاں پر جمیری پرچا کے اند مادیب میں جس میں ہم تقنیق کا اوبیو کر سکتے ہیں ہم ان کے مادیب سے پہنچیں گے چھتری اس طرح پر اندرے کی چیزیں ہوں گی اس کے اس طرح پہنچیں گے لیکن ہمارے بھچپا کے ساتھی ابھی کہہ رہے تھے اس طرقات کتابہ پر فرسن اٹھا رہے تھے ان ساتھی نے ایک بات کہی کہ کانگریز نے پرانے سکولوں کو رنگ کوت دیا ہے اور ایسا کوئی ایسا کوئی کام بھی ہوا ہے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک پتر دکھانا ہو یہ آج سوشل میڈیا میں بہت بائرل ہے اینی کنیتا بریجمون اگروال جی ایک پتر لکھ کر پچھلے پندرے سال کی سرکار میں کسی بھی سرکاری سکول کے بچے کے لیے پتر لکھا ہو تو بتائیے اگر یہ بنگلاو نہیں ہے تو کیا ہے یہ بدلتا ہوا چکتیس گھڑے اس کو باجپا کے نتاو کو بھی سویکار کرنا پاہے تھا اور پہلے آپ لوگ بیار رہا کریے آپ کے چار نتا الگ الگ بات کرتے ہیں چار نتا الگ الگ دعوے کرتے ہیں سرچائی کہہ وہ آپ بھی چاہتے ہیں آپ لوگ بھی لائیو سے ہٹنے کے بعد چنوٹیا چنوٹیا دونوں ہی دلوں کے سامنے ہیں اور سوشل میڈیا کے سہارے کس کی نئیہ پار ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سمیہ کی بہت کمی ہے آئیو جی بہت دھنواد اور سومی جی آپ کا بھی بہت شکریہ جڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں کا بہت دھنواد